بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی مٹی دیتے ہوئے فرمایا ام سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا ام سلمہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے ساٹھ برس گزر گئے اکسٹے محرم آیا دس محرم اور حرام کا دن تھا دوپہر کا وقت تھا اور میں لیٹی ہوئی تھی خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ قفیت کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں ام سلمہ میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور ادھر مکہ موظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا اور میں لیٹا ہوا تھا وہ آپ دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ پریشان حال ہیں آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے اس شیشی میں خون ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خون کیسا ہے فرمایا عباس ابھی ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے آج سارا دن کربلا میں گزرا اور کربلا میں شہید ہونے والے صحابیوں کا خون میں اس شیشی میں اکٹھا کرتا رہا ہوں ناظرین مدان کربلا میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کفر اور شام کی طرف لے جایا گیا آگے آگے فوجی یزید ناچتی ہوئی جا رہی ہے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر بھی یارو مددگار ہو کر جا رہی ہیں فوجی یزید کے ہاتھوں میں تمام صحابہ کے کٹے ہوئے سر تھے وہاں بغیر سر کے کربلا کے میدان میں جسم بکھرے ہوئے تھے تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن اور دفن کے تین دن سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے تیرہ محرم اکسٹھ ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرہ کم ہو گیا ہے چلو مہر فراز سے پانی بھر کر لاتے ہیں بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فراز سے پانی بھرنے لگیں تو دیکھا کہ میدان کربلا میں جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں کہیں کسی کا بازو کہیں کسی کا جسم جب انہوں نے یہ عالم دیکھا تو وہ روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچیں اور روتے چختے پکارنے لگیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والو اس زمین کربلا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے ان کے خیمیں جلے ہوئے ہیں ان کے جسم بکھرے ہوئے ہیں چلو ان کی تتفین کرتے ہیں ان کے مردوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو کیا یزید نے ان کا قتل کیا ہے اگر ہم ان کی تتفین کرنے گئے تو شاید یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے چھوڑ دو کوئی نہ کوئی آئے گا تتفین کر دے گا ان کی عورتوں نے کہا حیرت کی بات ہے تم ان کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی پیروی کرتے ہو لیکن ان کے نوازوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ میں عجر رسالت کچھ نہیں مانتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو محبت کرو اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ ہم جائیں گے آپ کے نوازے کی تتفین کرنے جب بعد یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاغ پڑی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پر پہنچے وہ دیکھتے ہیں کہ جسم بکھرے ہوئے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کی کیسے تتفیم کی جائے آخر بات اس فیصلے پر پہنچی کہ ایک وہ بہت بڑی قبر کھوڑتے ہیں اور ساری لاشوں کی تتفیم اسی ایک قبر میں کر دیتے ہیں ابھی وہ قبر کھوڑ ہی رہے تھے کہ موجزے سے وہاں ایک گڑسوار آیا انہوں نے سوچا کہ کوئی فوجی ہے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو گڑسوار اب دیدہ ہو کر کہنے لگا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں وہ آگے بڑھے اور اپنے والد کے جسم کے ہند سے چننے لگے ان کو کہیں سے انگلی ملتی ہے اور کہیں سے جسم کا کچھ حصہ وہ ان جسم کے ٹکڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آباب میں پیش کرتے ہیں ایک جگہ زمین کو کھوڑتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قبر میں تتفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بائی علی اکبر اور چھے ماں کے علی اسگر کو بھی دفن کرتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی خبر کھود کر اس میں تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ کہا جاتا ہے جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں بس جب سب ہی شہیدوں کی تتفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تتفین رہ گئی یہ دیکھو ایک بوڑا صحابی ہے ان کو ہم نے دفن نہیں کیا امام آگے بڑے اور کہنے لگے یہ حبیب بین میں ظاہر ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش کسی ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے پھر آپ نے جناب حبیب کی تتفین کی سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا کہ رکو ایک تتفین ابھی بھی رہتی ہے سب نے کہا کچھ نظر نہیں آ رہا امام سجاد نے فرمایا مہر فرات کی طرف چلو وہاں جیسے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بازو پڑا ہے تھوڑا سا اور آگے بڑے تو دوسرا بازو بس کچھ ہی دیر بعد کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جس میں مبارک نظر آیا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے آج بھی قبر عباس اور قبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں ناظرین نواسے رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے باقی ساتھی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے سب کو وہاں قریبی گاؤں کے لوگوں نے دفن کیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے ناظرین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جو دربار یزید میں لائے گیا وہ کہاں دفن ہوا اس سلسلے میں بہت روایات ہیں لیکن مشہور یہی ہے آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ ترزہرہ سلام اللہ علیہ اور آپ کے برادر اکبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا ناظرین اگر آپ لوگ کو آج کی ہماری ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کریے گا ایسی اور ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے اللہ حافظ